تلانگان حکومت نے نئی برخی پولیسی لانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراللہ ایر ایون تریڈی نے کہا کہ مختلف ریاستوں کی موجودہ پاور پولیسیوں کی تفصیلی متعلیہ اور تبانائی کے ماہرین سے باتچیت اور اسیملی میں بحث کے بعد ایک جامع پولیسی تیار کی جائے گی بیجلی سے متعلق جائدہ میٹنگ میں انہوں نے عدداروں کو حکم دیا کہ وہ گروہ جوتی اوجنا کے دریئے گھرانوں کو دو سو یونٹ تک مفت بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ تیار کریں جو کیسے میں اندخابات کے دوران اعلان کردہ چھ زمانتوں میں سے ایک ہے انہوں نے عدداروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ سرکاری شعبے میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کا منصوبہ تیار کریں تلانگانہ کے سرکاری ملازمین کو کانگریس حکومت نے سنائی خوشخبری بتایا گیا ہے کہ تلانگانہ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے قیاست میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر نویدرسانی کے سلسلے میں سرکاری ملازمین کی تجاویز حاصل کرنے کے لیے محکوم واری اجلاس مناخت کیے جا رہے ہیں پی آر سی کمیٹی کی جانب سے سلسلے میں تمام محکوموں کی ذمہ داروں کو مکتوبہ تربانہ کیے جا رہے ہیں متعلقہ محکوموں میں ملازمین کی تعداد ان کے پی اسکیل اور دیگر تفصیلات کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرنے کی عودیداروں کو ہدایت دی بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کے انیس تاریخ و بی آر کے بھون میں چار محکوموں کے ذمہ داران کے ساتھ ایک اجلاس مناخت کیا جائے گا جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق فیصلہ لیا جائے گا تلہ گناہ کے سابق وزیر مکیش گوڑ کے بیٹے وکرم گوڑ نے جمعیرات کو بی جے پی سے استفادے دیا حیدرباد کے گوشہ مہل حلقے کرنے والے نوجوان لیڈر نے بی جے پی کے ریاستی صدر جی کشن ایڈی کو اپنا استفادے دیا لیپورٹ کے مطابق کاروباری اور فلم پروڈیوسر وکرم گوڑ پارٹی میں مناسب مقام نہ ملنے پر مایوس تھے ان کا کہنا تھا کہ زمین پر فعال طور پر کام کرنے کے باوجود انہیں پارٹی کے اندر کوئی اہم کردار اور ذمہ داری نہیں سوپی گئی انہوں نے کہا کہ وہ گوشہ مہل اسمبلی حلقے سے ٹکٹ کے خواہش مند تھے لیکن آخری وقت پر پارٹی نے راجہ سنگھ کے معتلی منصوب کر کے انہیں ٹکٹ دے دیا جس سے وہ مایوس تھے چکن کا ٹھکڑا گلے میں پھنس جانے سے ایک شخص کی ہو گئی موت تفصیلات کے مطابق ریاست جھارکنڈ سے تعلق رکھنے والا شخص ہیدرباد کی مدافعاتی علاقے فاروق نگر میں جیتندر نامی شخص اپنے دوست دھرمندر کے ساتھ ایلی کٹا موہدے میں مقیم تھا گدشتہ رات اس نے چکن پکایا چکن کھانے کے دوران جیتندر کے گلے میں اچانک ایک ٹکڑا فنس گیا جس کے وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اسے سانس لینے میں دشواری آنے لگی جس کے فوری بعد جیتندر کے دوست نے اسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جہاں دورانے علاج اس کی موت ہو گئی خوسم آٹم میں اس بات کا پتا جلا کہ جیتندر کے گلے میں چکن کا ٹکڑا فت جانے سے اس کی موت واقع ہو گئی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے شروع ہو رہا ہے جو 9 فروری تک جاری رہے گا پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری کو صدر جمہوریہ ہن کے خطاب سے شروع ہوگا اور اس کے بعد اقتصادی سروع ریپورٹ پیش کی جائے گی ذرائق کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ نرمراسی ترامن 31 جنوری سے ہونے والے بجٹ اجلاس میں یکم فروری کو مالی سال 2024 اور 25 کا عبوری بجٹ پیش کریں گی اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپتی مرمو 31 جنوری کو بجٹ اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے دونوں آئیوانوں سے خطاب کریں گے اس کے بعد ایکنومک سروع ریپورٹ بھی 31 جنوری کو ہی پیش کی جائے گی ڈیلی انچی آر پنجاب سمیت چندگڑر اور جمع کشمیر میں جمعیرات کی روز زدلے سے زمین ایک بار پھر لرز اٹھی زدلے کے جھٹکے کافی دیرے تک محسوس کیے گئے زدلے آتے ہی لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکلائے تاحل کسی جانی یا مائی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے زدلے کا مرکز فیضاباد افغانستان تھا اور ہندو کش کے لاخے میں ریکٹل اسکیل پر اس کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی جمع کشمیر کے سابق خدیرالہ محبوب مفتی شڑک حادثے میں بال بال بچی کار کا اگلا حصہ بری طرح ٹوٹ گیا سابق خدیرالہ محبوب مفتی شڑک حادثے کا شکار ہو گئی غریمت یہ رہی کہ اس حادثے میں ان کی کار کو تو بری طرح نقصان پہنچا لیکن انہیں کوئی شوٹ نہیں پہنچی ریپورٹ کے مطابق جنوبی کشمیر کے انتناک جلے میں واقعے سنگم بجھےڑا کے پاس جمعیرات کو محبوب مفتی کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی اس حادثے میں ڈرائیور معمولی طور پر زفنی ہوا لیکن اسکورپیو کو شدید نقصان پہنچا بتایا گیا ہے کہ محبوب مفتی خان بل جا رہی تھی جہاں آتی جدگی واقعے میں متاثر کچھ لوگوں سے وہ ملاقات کرنے والی تھی عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے پر آج سے سماعت شروع کرے گی پاکستان نے جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر درخواست کا خیر مفتم کیا ریپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں دائر درخواست میں محبوب اپنایا ہے کہ غادہ میں حملوں کے ذریعے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے درخواست میں غادہ میں جاری اسرائیلی فوجی آپریشن کو ہنگامی طور پر معتل کرنے کی درخواست کی گئی ہے وہیں دوسری جانب اسرائیل نے کہا ہے کہ ان کے حکام الزامات کا دفاع کرنے کے لئے عدالت میں پیش ہوں گے امریکہ وزیر خارجہ انٹرنی ملگن سے ملاقات میں اسرائیلی صدر حساق حرزوق کا کہنا تھا کہ ہم پر فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام موزہ کا خیز اور صفا کانا ہے وہیں عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے خلاف شکایات کے لئے بیجیٹل پلیٹ فارم بھی کھول دیا جس کے ذریعے دنیا بھر سے لوگ غادہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے ثبوت آن لائن جمع کر آسکیں گے چین اور مالدیب کا تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق بیچ نئے معایدوں پر ہوئے دستخط مالدیب کے صدر محمد معایزوں نے چین کا پہلا سرکاری دورہ کیا جہاں دونوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کرتے ہوئے نئے معایدوں پر دستخط کیے ریپورٹ کے مطابق نوم متقب صدر محمد معایزوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران چین کے علاقہ حریف بھارت مالدیب کی خود مختاری کے لئے خطرہ خرار دیا تھا سعودی عرب میں ایک ٹرک کے پیچھے لٹک کر سفر کرنے والے خاتون کی تصویر ہو گئی وارل ایک برخہ پوش خاتون کو سعودی دارالحکومت ریاد کے مرکزی تجارت علاقے میں ایک ٹرک کے پیچھے ریٹک کر سفر کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ڈرائیور نے ٹرک ایک راہگیروں کے لئے بنایا گئے پل کے قریب روکا تو خاتون اتر کر ربانہ ہو گئی خاتون سوشل میڈیا ساریف نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرک پر ریٹک کر سفر کرنے والی خاتون کا تعلق انیونیشیا سے ہے سوشل میڈیا ساریفین نے خاتون کے عمل کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا ہاتھ پسل جاتا تو تباہ کن حادثہ ہو سکتا تھا